1898 مئی کی رات سکوٹلینڈ کا ایک شہری اپنی مرگیوں کو ڈبے میں بند کر کے سونے کے لیے جاتا ہے جب وہ صبح واپس آتا ہے تو اس کی تمام کی تمام مرگیاں مر چکی ہوتی ہیں اس کے اس سوال کا کوئی شخص جواب نہیں دے سکتا تھا کہ یہ کیوں مر گئی یہی قاتل دوبارہ ایکٹیو ہوا 1926 میں انڈونیشیا کے شہر جاوہ میں اور وہاں بھی اس نے ایسے ہی تمام کی تمام مرگیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تب یہ سمجھا گیا کہ جو آؤٹ بریکس ہوئی ہیں وہ انفلنزا کی وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ ان 20 سدی کے آگاز سے لے کے تب تک انفلنزا ایچ نائن نے بہت زیادہ تباہی مچائی ہوئی تھی اس کا جواب دیا ڈاکٹر ٹی ایم ڈالز نے 1927 میں جب اسی ڈیزیز نے انگلینڈ کے ایک چھوٹے سے کسپے نیو کیسل کے اندر ایسے ہی مرگیوں کو ڈیمج کیا اور موٹیلٹی 100% تک چلی گئی انہوں نے کہا کہ یہ انفلنزا نہیں ہے انہوں نے اس کسپے کے نام کے اوپر اس ڈیزیز کا نام نیو کیسل ڈیزیز رکھ دیا تاکہ فرق رہے پھر 1950 میں انڈیا میں یہ پھیلتے پھیلتے انڈیا تک پہنچی انڈیا کے ایک چھوٹے سے کسپے رانی کھیت میں بھی ایسے ہی اس کی آؤٹ بریک ہوئی اور تب اس کو ڈائیگنوز کیا گیا کہ یہ ایک نئی طرح کا وائرس ہے اور تب اس کو نام دیا گیا رانی کھیت کا یہ تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بات کر رہا ہوں اس دور حاضر کے پچھلے کئی سو سالوں سے چلتے آرے سب سے ڈیٹلیس وائرس انڈی کے بارے میں اسلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر کامران آپ دیکھ رہے ہیں پولٹری بھی ڈاکٹر کامران آج کی ہم اس اپیسوڈ میں اسی ڈیٹلیس وائرس کے بارے میں پڑھیں گے ویڈیو کا انڈ تک دیکھئے گا چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کو ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ نالچ زیادہ سے زیادہ آگے پھیلے تو پولٹری کا اوریجن قدیم میں مصر سے ملتا ہے پورانی کتابوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ بھی شوق سے چکن کو پالتے بھی تھے اور اس کا آگے سے اس کی بریڈنگ بھی کرتے تھے اور اس چکن کی ہسٹری جتنی پرانی ہے اتنی ہی ہسٹری ان کی بیماریوں کی پرانی ہے اور ان کی بیماریوں میں آج تک جو سب سے خطرناک وائرس ہے جو خطرناک بیماری ہے وہ انڈی کی بیماری ہے ابھی تک پوری دنیا کے سائنٹسٹ اس کا کوئی علاج دریافت نہیں کر سکے انیس سو ستائیس سے پیدا ہونے والے اس وائرس کو انڈیا پہنچنے میں بیس سال لگے ہیں اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں چار سال کے عرصے میں پھیل گیا اس کی فرسٹ ویب نائنٹین سکسٹی میں آئی تھی اور سیکنڈ ویب جو پینڈیمک کے صورت اختیار کر گئی وہ چار سال کے بعد یہ تھرو ائر ٹرانسمیشن زیادہ تر اس وقت جتنے بھی ٹرانسپورٹیشنز ہوتی تھی وہ شپس کے تھرو ہوتی تھی لیکن یہ وائرس ہوا کے ذریعے بہت پھیلا ہے آج بھی پاکستان میں آندیاں جب بھی آتی ہیں ہمارے برسگیل کے اندر انڈیا میں پاکستان بنگلہ دیش میں جب بھی آندیاں آتی ہیں آندیاں اس وائرس کو سیکڑوں کلومیٹر شفٹ کر دیتی ہیں بیسیکلی یہ بہت ہی سخت جان وائرس ہے اور لیکن پھر بھی اتنی گرمی میں جو ہماری ٹمپریچر ہوتا ہے باہر سہرا کے اندر یعنی کسی شیڈو کے بغیر جو ٹمپریچر ہے وہ فورٹی وائی ففٹی ڈگری کروس کر جاتا ہے اس پہ یہ ڈارمن فیز میں چلا جاتا ہے لیکن جب آندی آتی ہے تو آندی ٹمپریچر بھی ڈاؤن کر دیتی ہے دوسرا اس کو لفٹ کرتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیتی ہے تو یہ تب بھی ائر ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گی خوٹا سے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں انڈی کا جو وائرس ہے یہ ایوولا وائرس جینس سے ہے اس کی جو ٹائپ ہے وہ ایوین پیرامیگزر فائر ایڈی ٹائپ ون ہے فائیو ٹائپس کی اس کے سرفس کے پر پروٹینز ہوتی ہیں جیسے انفلنزا کے بارے میں آپ نے دیکھا تھا اور یہ باڈی اس کی باڈی کو ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ اٹیچ کرنے میں ہلپ کرتی ہیں یہ جو پروٹینز ہوتی ہیں اس کے جو ہوسٹ ہیں وہ ڈومیسٹک فاؤلز جنی جو پالتو مرگیاں گھر میں رکھی ہوتی تھیں یہ وہاں سے پھیلا ہے اور اب یہ کمرشن پولٹری میں بھی ویسے ہی اٹیک کرتا ہے اور اس کے جو اب ہوسٹ ہیں اس میں سب سے زیادہ بروائلرز لیئرز بریڈرز ٹرکی پیجنز جتنے بھی وارٹر فاؤلز ہیں یہ سارے ڈکس ایون کے ڈکس بھی اس کے زمینے میں آتی ہیں اس کے ہوسٹ ہیں اور یہ ان کو بھی افیکٹ کرتا ہے زونٹک ڈیزیز ہے تھوڑا بہت زونٹک ڈیزیز اس ڈیزیز کو کہتے ہیں جو جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جہاں پہ سویر ہو وہاں انسانوں کے پر اٹیک کرتا ہے اور مائلڈ کنجکٹیوائٹس کرتا ہے یعنی آنکھ تھوڑی سی آپ کی لال ہوتی ہے آپ کو آنکھ کے اندر تھوڑی اچھنگ پانی آنا شروع ہو جاتا ہے صرف اتنی سی ڈیزیز یہ انسانوں کے اندر کاؤز کرتا ہے اس کی جو سٹرینز ہیں وہ تین ہیں اور ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے جیسے لانٹو جانک فارم ہے اس کی سب سے کم جس کے اندر مورٹیلٹی ہوتی ہے سب سے کم موربیڈٹی ہوتی ہے ایون کے سائن بھی پرندہ شو نہیں کرتا وہ لانٹو جانک فارم ہے لانٹو جانک فارم کے اندر آپ لوسوٹا ویکسین کرتے ہیں لوسوٹا ہے ایچ وان ہے یہ ساری لانٹو جانک فارم کی ہیں جو اس سے تھوڑی سی تیز ہے خطرناک ہے وہ میزو جانک ہے اس میں لانٹو جانک سے زیادہ مورٹیلٹی ہوتی ہے ٹوانٹی پرسنٹ تک مورٹیلٹی ہوتی ہے موربیڈٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے خطرناک ہے ہم اس کو ویلو جانک کہتے ہیں اس میں آپ ٹو نائنٹی پرسنٹ مورٹیلٹی ہوتی ہے اور ہنڈر پرسنٹ موربیڈٹی ہوتی ہے تھوڑی سی انڈی کی کمزوریاں بھی آپ کو بتا دوں یہ دو پی ایس سے کم انیکٹیو ہو جاتا ہے اور ٹمپریچر اس کا سکسٹی ڈگری یعنی فیفٹی فائی سے سکسٹی ڈگری اور تیس منٹ کے لیے اگر یہ باہر پڑا رہے گا تو یہ انیکٹیو ہو جاتا ہے یہ وہی بات آگی آنڈیاں ٹپریچر ڈاؤن کرتی ہیں اس کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ ہمیشہ ہوریزنٹل ہی ہوتی ہے یعنی یہ پرسن ٹو پرسن برد ٹو برد ٹرانسمنٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی ہم ڈیریکٹ ٹرانسمیشن ہے اور انڈیریکٹ ٹرانسمیشن ہے ڈیریکٹ ٹرانسمیشن یہ ہے کہ آپ کی شیڈ میں وائرس آیا اور اس نے ایک برڈ کو انفیکٹ کیا اس برڈ کی نیزل ڈروپنگز اور اس کے فیکل مٹیریل کے اندر یہ وائرس شیڈ ہوتا ہے تو یہ وہاں سے دوسرا پرندہ اس کو پک کر لیتا ہے اور وہ انفیکٹ ہو جاتا ہے یہ ڈیریکٹ ٹرانسمیشن ہے ڈیریکٹ ہوریزنٹل ٹرانسمیشن ہے جو انڈیریکٹ ٹرانسمیشن ہے اس میں آ جاتی ہیں میکینیکل ٹرانسمیشن جیسے ایک شیڈ سے دوسری شیڈ پر گاڑی آئی فیڈ کی گاڑی آگئی چوزے کی گاڑی ہے تو کی گاڑی ہے یا کچھ بندہ کوئی ویکسینیٹر وہ کسی شیڈ پر گیا وہاں پہ انڈی کا وائرس تھا اور وہ ایسے ہی آپ کے شیڈ پر آ گیا تو وہ ساتھ میں اس کے یعنی کہ وائرس کی وائرس کیریر ساتھ لے آتا ہے اور وائرس آگئی اس کو فیوریبل جیسی کنڈیشن ملتی ہے وہ آپ کی شیڈ پر ایکٹیو ہوجاتا ہے فیوریبل کنڈیشن میں سب سے جو مین چیز ہے وہ لو امینٹی ہے جیسی ہمینٹی ڈاؤن ہوتی ہے وہ اٹیک کر گیا انڈیریکٹ ٹرانسمیشن جو ہے وہ برڈز کے ذریعے بھی آتی ہے سٹری برڈز جو آتے ہیں چڑیاں کووے بغیرہ اس لئے شیڈوں پر لوگوں نے گنے بھی رکھی ہوئیتے ہیں شعوروں والی ان پرندوں کو بگانے کے لیے ان کی بیٹھوں کے اندر بھی یہ وائرس شیڈ ہوتا ہے وہ انڈی کے کیریئر ہوتے ہیں ان میں سمٹمز اگر شو نہیں ہو رہے تو وہ جب بیٹ کریں گے تو بیٹ کے اندر وائرس کو آپ کے شیڈ کو پھینک جائیں گے وہ جوتی کے ساتھ لگ کے وہ کسی کے کپڑوں کے ساتھ لگ کے وہ شیڈ کے اندر چلا جائے گا تو دو سے پانچ دن اس کا انکوبیشن ٹائم ہے اور اس کے بعد یہ باڈی کے اندر اپنے سائنس شو کرنا کرانا شروع کرویتا ہے فرسٹ جو اس کی انفیکشن سٹارٹ ہوتی ہے وہ ریسپاریٹری اس کے جو ریسپٹرز ہیں وہ نیزل ناک میں ہوتے ہیں اور جی ایٹی میں ہوتے ہیں یہ وہاں سے اس کی انفیکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ریجنل لیمف نوڈز ہیں یعنی کہ جو فرسٹ انفیکشن ہے فرسٹ وائریمیا آتا ہے وائریمیا ہم کہتے ہیں جب وائرس بلڈ کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو فرسٹ وائریمیا جب برڈ کے اندر آتا ہے تب یہ سسٹیمک فارم میں نہیں ہوتا یہ لوکلائز فارم میں ہوتا ہے یعنی صرف لنگز پہ افیکٹ کر رہا ہوگا یا جی ایٹی میں افیکٹ کر رہا ہوگا سیکنڈ جب ویب آتی ہے تو یہ سسٹیمک فارم بن جاتی ہے وائریمیا کی پھر یہ پورے برڈ کے اندر پھیل جاتا ہے اور تمام کے تمام آرگنز اس کے اندر انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر بلڈ برین بیریئر کو بھی کراس کر جاتا ہے اور اس کے بعد برڈ نروس سائنز شو کرتا ہے نروس سائنز میں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے نروس سائنز آپ سوچیں کہ نروس سائنز ہے کیا تو نروس سائنز اس کے ٹاٹکلس سب سے زیادہ یہ ہے کہ پرالسز ہو جائے گا برڈ بیٹھ جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا ہے انڈی میں برڈ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فیڈ کرنا ہے لیکن وہ بار بار ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیڈ اٹھا نہیں پا رہا ہوتا ہے وہ اس کی جاز کی اس کی نیک کی پرالسز ہو چکی ہوتی ہے ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پہلی فارم اس سائنٹس کے نام پر رکھی گئی ہے جس نے اسے پہلی دفعہ نام دیا تھا انڈی کا یا اسے ویزرو ٹھاپک فارم آف انڈی کہتے ہیں اس میں جو سائنس شو ہوتے ہیں وہ جی آئی ٹی ٹریک کے اندر شو ہوتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ مورٹالٹی ہوتی ہے اور موربیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ ایشیا کے اندر بھائی جاتا ہے اس کو ایشیاتک فارم بھی کہتے ہیں یا اگزوٹک فارم آف دوسری فارم بھی کسی سائنٹس کے نام پر ہے اس کو ہم بیچز اس کے نام کے پر بیچز فارم کہتے ہیں یا ہم اسے نیرو ٹرپک فارم کہتے ہیں اس میں زیادہ نرویس شائنس شو ہوتے ہیں ٹارٹیکلس شو ہوگا پریلسس وغیرہ شو ہوگی اور اس میں بھی مورٹالٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ آلموسٹ پوری دنیا میں یہ فارم پائی جاتا ہے تھوڑی سی کم ہے اس میں مورٹالٹی کم ہوتی ہے موربیلٹی بھی کم ہوتی ہے اور فلوک اگر انفیکٹ ہو جائے تو ٹوانٹی پرسنٹ تک مورٹالٹی اپ تو ٹوانٹی پرسنٹ تک جاتی ہے وہ میزوجینک ہے یا ہم اسے باڈیٹس یہ بھی سائنٹس کے نام پر باڈیٹس فارم کہتے ہیں اور اس میں جو سائنس شو ہوتے ہیں وہ زیادہ رسپاریٹری سائنس ہوتے ہیں یہ ٹریکیا لنگ سے وغیرہ پر ایفیکٹ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ نروز سائنس بھی آتے ہیں ہچنر ایک سائنٹس تھا جس نے لانٹوجینک فارم اس کی ڈسکرائب کی تھی اور ویکسین جو پاکستان میں بھی ہچنرز ویکسین ایچوان کے نام سے یا ہچنر کے نام سے اویلیبل ہیں یہ سب سے اس کی کم خطرناک فارم ہے اس میں مورٹالٹی بہت کم ہوتی ہے موربیڈٹی بھی کم ہوتی ہے اور زیادہ تر برڈ بغیر سائنس شو کیے ہی آپ کا فلوک نکل جاتا ہے آپ اس کو عام سے ڈیزیز سمجھ رہے ہوتے ہیں انڈی کے طرف کوئی بھی بندہ نہیں اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اچھا جی اب آتے ہیں کہ آپ نے شیڈ کے اندر گئے ہیں تو آپ کو فرسٹ سائنز اور سیمٹمز کیا نظر آئیں گے ریسپاریٹری سائنز میں گیسپنگ ہوگی مو کھول کے سانس لے رہا ہوگا سیٹیاں وغیر آئیں گی سنیزنگ کر رہا ہوگا اور اس کے بعد پلگ ٹائپ مو کھول کے لمبی گردن کر کے سانس لے رہا ہوگا تو کے اندر بلکل اپنی گردن گرا کے بٹھا ہوگا یعنی سانس بلکل نہیں آرہی ہوگی کفنگ ہوگی یہ سارے اس کے ریسپاریٹری سائنز ہیں ڈیجیسٹیو اگر سائنز آپ دیکھیں گے ڈیجیسٹیو انٹسٹائن کے تو اس میں آپ کو جو میجر سائن ہے وہ گرینش ڈائریا ملے گا یا پھر آپ کو وینٹ پیسٹنگ ملے گی اگر برڈ آفیڈ نہیں ہے اگر برڈ بیٹ گیا ہے اور وہ بلکل وہاں پہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو اس کے اندر آپ کو وینٹ پیسٹنگ ملے گی باقی جتنی بھی فارمز ہیں یعنی میزوجینک ہے یا لانٹو جینک ہے وہ ایسپٹومیٹک ہوتی ہیں اس کے سائنز اور سیمٹمز تو آتے ہیں لیکن پوسٹ مارٹم لینز نہیں آتے ویلوجینک فارم ہے جو بلکل بہت زیادہ خطرناک ہے اور بہت زیادہ اڈموٹالیٹی کرتی ہے اس کے اندر آپ کو پوسٹ مارٹم لینز جو دیکھنے میں ملیں گے جو پروانٹکولرس ہے اس کے اندر آپ کو پین پوائنٹ ہیمرجز ملیں گے انٹسٹین کے اندر پیئر پیچز یا بٹن آلسلز ملیں گے سیکل ٹانسلز کی انفلمیشن ہوئی ہوگی یا سیکل ٹانسلز کے اندر بھی آپ کو ہیمرجز ملیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ برسہ کے طرف جائیں گے تو برسہ آپ کو سویل ہوا ہوا ملے گا اور برسہ بھی اندر سے ریڈ ہو سکتا ہے جیسے گھمبروں میں ہوتا ہے اور اگر وہ ریڈ نہیں ہے تو برسہ کے ساتھ پیچھے کو دو انچ کی جو ٹیوب ہے آپ اس کو کٹیں اور اس کے اندر آپ کو یعنی کہ بلاڈ ملے گا یا آپ کو اس کے اندر ہیمرجز ملیں گے بیسیکلی وہاں پہ انڈی کے وائرس کی شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس لئے وہ سارے کا سارا ریڈش ہو گیا ہوتا ہے دوسری جو سائن ہے وہ آپ کو بٹن آلسلز ملیں گے انٹسٹین میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پیچز بنے ہوں گے انٹرائٹس کے ان کو ہم بٹن آلسلز یا پیئر پیچز پھولتے ہیں اور اس کے ساتھ سارے ائر سکولائٹس ملے گا اور اسپیریٹری کی فارم ہو گی تو اس میں جو ائر سیکس ہیں وہ بیسویل ہو چکی ہوں گی اور بلر ہو چکی ہوں گی جی اب آتے ہیں ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف کیا ٹریٹمنٹ کریں گے یہ بڑا افسوس ہے کہ سب سے پہلا جو کیس اس کا ریپورٹ ہوا تھا وہ ایٹین تھرٹی تھری میں ریپورٹ ہوا تھا اور پولٹری مصر سے چلتی آ رہی ہے مصر قدیم مصر سے چلتی آ رہی ہے لیکن ان اٹھارہ سو تیتیس سے لے کے اب تک آل موست دو سو سال انڈی وائرس کو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی کیور نہیں ہے دیرز نو ٹریٹمنٹ آپ اس کا صرف پرونٹ کر سکتے ہیں ویکسنے ویکسنیٹ کر سکتے ہیں برڈز کو آنے سے بچا سکتے ہیں اگر آ گیا ہے تو وہ اپنا ٹائم لے کے جائے گا ٹریٹمنٹ میں اب چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں پہلا وائرس ٹرانسمیشن ایک برڈ سے دوسرے برڈ میں پھیل رہا ہے وائرس ایک ہی شیٹ کے اندر برڈ ہیں آ گیا ہے نا اب اس کے آگے کیا کرنا ہے دوسرا اس کی آپ نے امیونٹی کو بہتر رکھنا ہے برڈ کی امیونٹی تیسرا ڈائریا لگا ہوا ہے تو کچھی بیٹ بھی کر رہا ہوگا فیڈ بھی ویسٹ ہو رہی ہی ہے اور ساتھ میں جو ہے ڈائریا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے چوتھا جو ہے وہ ہم نے سیکنڈری انفیکشن کو بچانا ہے ٹھیک ہے یہ چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں پہلا وائرس کو کیسے بچائیں گے آپ کا جو برڈ آپ کو انفیکٹڈ مل رہا ہے آپ اس کو اٹھائیں اور اس کے پانکھوں والی شائد پر شفٹ کریں پیڈ ایریہ میں نہیں فین میں وائرس باہر جائے اگر وہ سنیزنگ کر رہا ہے ہوا کے اندر آ رہا ہے تو باہر جائے پیچھے والا ورکر پیچھے رہے آگے والا آگے رہے وہ آپ اس میں مکس اپ نہ ہو جو بیمار پرندہ اٹھا دیں ری انفیکشن نہ ہو بار بار انفیکشن نہ ہو تندر اس برڈ ایفیکٹ نہ کریں اور آپ اندر ورکون ایس کی سپریے کروائیں برڈ کو سائیڈ پہ کریں برڈ کے اوپر بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ اندر سپریے کروائیں دوسری جو چیز یہ ایمیونٹی اب آپ کا کام آگیا ہے اب آپ نے بلڈ اس برڈ سے وائرس کو نکالنا بھی ہے اب آپ دیں گے فلشنگ فلشنگ میں زیادہ جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے وہ دو چینی کا دیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے ایمیونٹی پہلے لو ہے ٹائٹر پہلے لو ہے فلشنگ دیں گے تو پھر آپ اس کے اندر ایمیونٹی پلس وائٹمین ای سیلز پلس لائزوزائم وائٹمین سی گلوکوز جو آپ کے پاس فرس لائن اف ڈیفنس آپ نے ساری ایڈ کر کے چلوانی ہے فلشنگ پہلے بارہ گھنٹے دینی ہے اس کے بعد نہیں دینی اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایمیونٹی بوسٹرز دینی ہے لسن ادرہ کا استعمال کریں لسن ادرہ سے بنی ہوئی میڈیسنز کا استعمال کریں پہلا کام آپ نے کر لیا آپ وائرس کو روک دیا دوسرا کام ایمیونٹی بہتر کرنی ہے جو تاندرست برڈ ہے اس کی بھی ایمیونٹی بہتر کرنی ہے تاکہ وہ فیڈ نہ چھوڑے تاکہ وہ ڈیلاؤ کے بیٹھے نہ تیسری چیز ڈائریا ہے اب آپ نے ڈائریا ہے تو آپ نے ایلیکٹرولائٹس دینے ہے اس کو آپ اس کو او آر ایس دیں پیڈیٹرال دیں ویٹرنری سائٹ کے او آر ایس دیں آپ نے اس کو ایلیکٹرولائٹس دینے ہیں لازمان دینے ہیں اور ڈائریا سے بچانے کے لیے دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے پروپائٹکس دہی استعمال کر لیں یا اپلازائم سیرپ استعمال کر لیں یا پھر آپ اس کو فلاجل سیرپ دیتے جائیں ساتھ ساتھ تاکہ اس کو ڈائریا نہ آئے ڈائریا اس کا رکے نہ ٹریٹ ہوتا رہے ساتھ ساتھ تیسری چیز سیکنڈری انفیکشن کو بچانا ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈائیگنوز نہیں ہوا انڈی کا بارے سا آپ نے لگا جی چودہ ڈھیلا ہو رہا ہے گرین کلر کی بٹ کر رہا ہے وائٹ کلر کی بٹ کر رہا آپ نے فلور فین نکال دے دیا نیو مایسن دے دی کیونکہ بخار فیل ہوگا نا تو آپ کا برڈ مزید ڈیموج ہو جائے گا وائرس جو ہے نا وہ ریپلیکٹ زیادہ سٹارٹ ہو جائے گا برڈ اور امینو سپریشن میں چلا جائے گا موٹیلٹی انکریز ہو جائے گا آپ نے ڈائیگنوز جب تک نہیں ہوتا کوشش کریں انٹی بائٹک سے پرہیز کریں پہلے چھے سے ساتھ دن سپورٹیف تھراپی پر گزاریں آپ کی موٹیلٹی جب لگے کہ ایک جگہ رک گئی ہے اب یہ چوبیس گھنٹوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے برابر ہے اگلے چوبیس گھنٹوں میں دیکھیں کم ہوئی ہے تھوڑی زیادہ یا رکی ہوئی ہے تب آپ جائیں اور کوشش کریں کرنا کیا ہے ایک ہزار پرندہ لے لیں یا ہسپیٹل میں جو پرندے آپ نے ڈالے ہوئے ہیں ان کو انٹی بائٹک دے کے دیکھیں اگر وہ اس کو رسپونس کرتے ہیں اور اس میں موٹیلٹی کم ہوتی ہے تو پھر آپ باقی شیڈ کے اوپر بھی اس کا ایکسپیرمنٹ کریں ورنہ ایکسپیرمنٹ سے پرہیز کریں بخار بہت زیادہ ہوتا ہے بخار کے لیے ساتھ بروفن کا استعمال آپ نے نہیں کرنا بروفن انٹسٹین کو مزید ڈیمج کرے گی آپ نے پینڈال دینا ہے کوشش آپ نے کرنی ہے اور باقی آپ نے اللہ بھی چھوڑ دینا ہے کہ آپ کے برڈ کو اللہ نے آپ بچانا ہے انسان نے کوشش کرنی ہے یہ آپ چاروں چیزیں کریں گے انشاءاللہ آپ کا برڈ بہتر ہو جائے گا اور ایک بات زیاد رکھیں جادو نہیں ہے ٹونا نہیں ہے کیکہ دعا کریں اور اس میں انڈی کا وارس اگر آ گیا تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی دس سے پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ موٹیلٹی وہ لے کے جائے گا آپ نے ویکسین کروائی ہے تب اگر نہیں کروائی تو پھر آپ زیادہ کی امید ہے اب آتے ہیں ہم پروینچر اور کنٹرول کی طرف دوستو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور جو پروینچر اور کنٹرول ہے یعنی کہ بچانا کیسے ہے اور اگر آ گیا ہے تو شیڈ میں یعنی بائیو سکیورٹی کا کیسے کیال رکھنا ہے اور برڈ کو وائرس آنے سے پہلے کیسے امیونٹی دینی ہے کیسے اس کو تیار رکھنا ہے کونسی ویکسینیشن کرنی ہے کس ٹائم پر ویکسینیشن کرنی ہے یہ سارا کچھ ہم آپ کو دوسرے پارٹ میں بتائیں گے اندائیو تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں دوستو کا ساتھ شیئر کریں کچھ چیز آپ انڈی کے بارے میں شیئر کرنا چاہیں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ میرے سے کنسلٹیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ایک مہینے کی پانچ سو رپے فیس ہے آپ مجھے پے کریں آپ میرا گروپ جوائن کریں آئی ویل بی آویلیبل آن لائن فور اینی کلسلٹیشن وہ آپ کیسے کرنا چاہیں گے میرے ڈسکرپشن میں میرے دونوں موبائل نمبرز ہیں آپ اس سے رابطہ کریں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ کیسے کنسلٹیشن فی دیکھیں کیسے سبسکرپشن لے سکتے ہیں آپ انہی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فلوکس کو بیماریوں سے بچائے سیکنڈ پارٹ کے انتظار میں رہے گا میں جل سے جلدہ اپلوڈ کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی